اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست کندر تیمور اور آپ کے ساتھ سکندر تیمور آفیشل جن دوستو یہ بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے مزید انفورمیٹیو ویڈیوز دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک خالستان اور انڈیا کا کردار اسپیشلی نیرندن موڈی کا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نیرندن موڈی کو بچھر آف گجرات کے نام سے جانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی کئی بار اس بات کو انٹرنیشنل فورم پر بھی دہرائے ہے جو کہ آئینہ دکھانے پر موڈی صاحب برا مان جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچھر آف کشمیر بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا تھا ہم اس پر بات کرتے تھے لیکن دنیا ہمارا مزاق مناتی تھی کہ یہ غلط کہہ رہا ہے لیکن آج دنیا کے اوپر خود گزر رہی ہے اور آج وہ بلبلہ اٹھے اور پاکستان بھی اسی کی تصدیق کرتا آ رہا تھا جس کو نہیں مانا جاتا تھا پاکستان میں بلوچستان کی جتنی کشیدہ حالات تھے اس کے پر جہاں ہم بات کرتے تھے تو میجر گورنو ایڈیا کا پاکستان کی آرمی کو اس کا سارا چوت بھی تھا اس کا کہتا تھا کہ آرمی کی جانب سے سارا کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے لیکن پاک آرمی کا سٹارز یہ تھا کہ راو ملویس ہے بلوچستان کے اندر جہاں پر وہ مختلف قسم کی ایکٹیویسٹ پیدا کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں لیکن اس بات کو پاکستانی بھی کچھ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں میجر گورنو صحیح گئے رہا ہے لیکن میجر گورنو آج بات کیوں نہیں کرتے جب کینیڈا یہ بات کر رہا ہے جب انگلینڈ یہ بات کر رہا ہے جب امریکہ اور اسٹریلیا یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے واقعی ہی کچھ نہ کچھ سچا ہی ہے دوستان میں بات کرنا جارہو حردیب سنگھ کے قتل کی جس کے اوپر کینیڈا کی ایجنسز نے مکمل انویسٹیگیشن کی اور جیسے ہی جی ٹوینٹی کا سممٹ انڈیا میں ہوتا ہے آپ نے دیکھو گا وہ فوٹیجز کے اندر ساروں سے خوشگوار طور پر ملا جاتا ہے لیکن مودی صاحب نہیں ملتے تو جسٹ کینیڈا کے پرائیم نیسٹر جسٹن ٹروڑو کے ساتھ اس کی ریزن کیا تھی کہ جو کینیڈا کے پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ سر آپ کی ایجنسز ہماری سرزمین پر حردیب سنگھ کے قتل میں بلوپس ہے جس کے اوپر آئینہ دکھانے پر بچر آف گجرات بھرا مان گئے اور یہی وجہ تھی کہ کینیڈا نے اپنے سرطانز کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے رکھا انہوں نے تمام طرح انویسٹیگیشن ریشف کے ساتھ جو کینیڈا کے پرائیم نیسٹر ہیں ان کے ساتھ شیئر کی اسپیشلی آسٹریلیا کے پرائیم نیسٹر کے ساتھ شیئر کی اور انہوں نے اپنی اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کر بات کی کہ کینیڈا میں رول اینڈ لاؤ ہے اور کینیڈا اپنے سیٹیزن کے جو بھی قتل میں ملوپس ہے اس کو نہیں چھوڑے گا ملک کے اندر شرارتیں کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے اور یہی ہوا تھا کہ انگلینڈ کے اندر بیس سو تیس کے اندر جن لوگوں نے خالستان کی تحریک کو اروج دیا اور فرینڈم ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر خالستان کے اور یہی ہوا کینیڈا کے اندر بھی انگلینڈ میں بیس سو تیس کے اندر بھی ایک کھڑا صاحب کو قتل کیا جاتا ہے بہت ہی پرسرار طریقے سے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر پرمجید سنگھ جو صبح اپنی ایک مارننگ واک کے نکلتے ہیں اور ان کو گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے جب پاکستان یہ بات کرتا ہے کہ اس کے اندر رو ملوویس ہے لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے لیکن آج بھی حضیف سنگھ کا جب قتل ہوتا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہیں تو پدا لگتا ہے کہ رو ملوویس ہے اس کے پیچھے اور کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے مودی سرکار ہی ہے لیلی کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جو اب ان کے گلے میں ٹائر ڈال کر ان کو آگ لگا دی جاتی ہے اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی مودی سرکار پھر جیتی ہیں اور وہ پنجاب میں اس قدر سکھوں کو مہگائی اور دوسری چیزوں سے ان کے اخلاف ٹیکسوں کی کرتی ہے پورا پنجاب احتجاج کرتا ہے کسان ٹریکٹروں پر احتجاج کر رہے ہوتا ہے لیکن اس سرکار پر جو تک نہیں رہیتی اور صرف اور صرف پنجابیوں اور سکھوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور یہاں پر پاکستان میں سکھ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اتنا پیار بھرا سلوک کیا رہتا ہے ان کے لیے رہداری کھولی گیا ان کی عبادت گاہوں کا رکھا گیا اور پاکستان ان کے لیے قدموں میں پھول بچھا دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب پنجاب ہے اور پنجابی ہی ایک دوسرے کی سمجھ سکتے ہیں اور بطور پنجابی ہم چاہتے ہیں کہ سکھ ہمارے وجود کا حصہ ہیں لیکن کینیڈا کو بھی مینی پنجاب کر جاتا ہے کیونکہ وہاں پر سکھوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی وجہ بھی انڈیا ہی ہے جہاں سے بہت سے سکھ خالستان کی تحریک کے بعد موو کر گئے کیونکہ اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی لیکن مودی سرکار ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے لیکن کینیڈا کے پرائم منسٹر اور خاص طور پر ڈیموکریٹس کے جو لیڈر ہیں ان کے اور جو بھی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چاہے مودی ہے ہم انصاف لے کر رہے گے کیوں وہاں پر رول انڈ لو ہے پاکستان کی طرح نہیں ہے اگر پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ جب حرمجید سنگھ کا وہاں پر قتل ہو رہا ہے تو اسمبلی کے اندر یا کسی بھی ورلڈ فورم پر آواز بلند کی جانی چاہیے تھی کہ انڈیا اس کے پیشہ ملویس ہے انڈیا خالستان کے ہر رہنمہ کو چن چن کر مار رہا ہے لیکن پاکستان نے بھی نہیں ایسا کیا اور لیکن جسٹن ٹرڈو کو میں دات دوں گا کہ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اور ان کے جتنے مخالفین پارٹیز بھی تھیں سب نے کہا کہ ہمارے لیے کینیڈا کا سیٹیزن بہت اہم ہے اور اس کی جان قیمتی ہے ہم کسی ملک کو یہاں پر اس طرح کی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور انہوں نے فوری طور پر انڈیا کے جو سفیڈ تھے ان کو وہاں سے نکال دیا جس کے بعد انڈیا بھی تلخ ہو رہا ہے اور اس نے بھی کینیڈا کی سفیڈ کو اپنے ملک سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا ہے دیکھتے ہیں یہ جنگ کون جیتا ہے اور کہاں پر جا کے رکتی ہے لیکن اس جنگ میں جو شکار ہو رہے ہیں وہ سکھ بھائی ہو رہے ہیں لیکن خالستان کی تحریک چل کر رہے گی میجر گورنف کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان کو چٹلایا کہ رو پاکستان میں انٹرفیر نہیں کرتی ہے لیکن آج انگلینڈ کو جب آسٹریلیا کو دیا آسٹریلیا کی پرائیم منسٹر نے کہا کہ ہمیں تشفیش ہے انگلینڈ میں جو قتل ہوا اس کو رشپ نے بھی اور ان کی پارلیمنٹ ایلینز نے بھی کہا کہ ہم اس کو بہت دیکھیں گے کہ واقعی ہی جتنے ایویڈنس ہیں کیا وہ درست ہیں اور انڈیا اس کے اندر انوال ہے اور ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ ایڈیاس میں انوال ہے کیونکہ انڈیا کے مودی نے جب ثبوت دیکھے تو اس پر اس نے اس کو رد کیا اور کہا کہ آپ کی زمین ہمارے ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے جبکہ ہر ملک میں میجر گورنف کہتا ہے بلوچوں کے رائیڈز ہیں دوسرے لوگوں کے رائیڈز ہیں وہ اپنے ملک میں جبکہ وہ ایک پرپر لوبی کے تحت ان کے مائن واشنگ کر کے ان کو گیس کر رہا ہوتا انہیں نے اپنے ملکوں سے لانچ کیے اور اور کے ایجنٹس جو پاکستان کے انٹی ہیں لیکن یہاں پر بات نہیں کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ عوام چاہتی ہیں وہ اپنے رائٹس چاہتے ہیں ان کو دینے چاہیے یا نیک دینے چاہیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ روڑی جان دی سی لوگ کا نوم متان دین دی سی کہ بھارت سرکار خوش کے ناخن لے یہ نہ ہو کہ دنیا کی طرح آئیسولیٹ ہو کے رہ جاؤ اور اپنی ان بری حرکات سے باز آجاؤ کسی بھی شخص کی جان بہت قیمتی ہے اور کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کی انوالمنٹ نہیں کرنی چاہیے کشمیر کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہندووں کو لا کر بسایا جا رہا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی نسل کا شکی جا رہی ہے ان پر ایسی چیزیں تھوپی جا رہی ہیں کہ جو ہمیشہ سے اپنے متحت رہ سکیں گے لیکن کشمیریوں کے بیار ہم نہیں کہتے کہ کشمیر پاکستان کو دے دیا جائے ہم کہتے ہیں کشمیری فیصلہ کریں وہ کہاں پر رہنا چاہتے ہیں خالستان والے چاہتے ہیں کہاں پر رہنا چاہتے ہیں بلوچستان میں ہم نے آواز دید ہی کہ اگر ان کے کچھ ہے وہ سیپرٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن نہیں وہ سارے کے سارے تو انہی کے لوگ تھے جبکہ بلوچوں نے خود کہا کہ ہم نے پاکستان خود حمایت کی اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے لیکن پوری دنیا میں ریفرینڈم ہو رہا خالستان کے اوپر اور اس کے پیچھے وجوہات کا تو اندازہ لگائے اس کے پیچھے یہی لوگ ہیں جنہوں نے سکھوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اتنا برا سلوک کیا ہے کہ وہ مجبور ہو چکے ہیں اور وہ ہر ملک میں ریفرینڈم کر آ رہے ہیں اور ہر ریفرینڈم ان کے حق میں آ رہا ہے اور ان قریب خالستان کی تحریک جیتیا ہے گی انڈیا والوں کو مرچے ضرور لگیں گی کہ پاکستانی کیوں خالستان کی حمایت کرتے ہیں سرکار ہم کرتے ہیں اسی پنجابی ہیں اسی جتہ نے اسی جتہ رہی حمایت کرانگے اور تختہ پلٹ کے راکھ دیا گئے انڈیا بھی مودی سرکار کیونکہ بچروں کو بھی زبا ہونا ہی ہوتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اور انڈیا والوں کو نہیں آئی ہوگی جہاں پر ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں جا پر ہم بائیچاری کی بات کرتے ہیں لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے آپ کا افسوس کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ چنریان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے بہت ہی افسوس ہوا مبارک بات ہے آپ کو بہت دیر تھی لیکن اس چیز کا دکھ بھی ہوا ہے خیر آپ کے بات کافی انفرمیشن آ چکی ہوگی اس کو شیئر لاجمی کی دیے گا اور مزید اس طرح کی آپ کام کرتے رہیں لیکن یہ جو اس طرح کی چوتیا کام کر رہے ہیں سب لوگوں کی جانے ایمپورٹٹ ہے رب رکھا